الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاغرین وعلا اصحاب الراشدین المتعدبین اما بادو فعود باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد اللقصہ درود و سلام باوازِ بلند پڑھ لیجی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بادز عمد و صلاة لائقِ ست تازیم و تکریم جمی حاضرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ موجزہِ محراج النبی نبی علیہ السلام کا وہ عظیم موجزہ ہے کہ جس ایک موجزے کے اندر پھر کئی اور موجزے میرے نبی رحمت کے ظاہر ہوئے نبی پاک صاحبِ الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کا یہ موجزہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا اور احادیث میں بھی اس کی جزیات کو بیان کیا گیا پورا واقعہ بھی نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے بیان کیا اور مختلف حوالوں سے مختلف چیزوں کو حضور نے وقتاً فوقتاً میراج کے حوالے سے بھی بیان کیا جن احادیث اور قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آل سنت و جماعت اس نظریے کو اپنائے ہوئے ہیں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے مختصر سے وقت میں رات کے وقت آسمانوں پر بولایا لیکن سب سے پہلے مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ اور مسجدِ اقصہ سے افلاق پر افلاق سے آگے صدرت المنتحہ تک اور صدرت المنتحہ سے آگے ارشِ اولا تک حضور کو بلند فرمایا اور ارش پہ بولا کے جلوہ گر فرما کے اپنے جلوے سر کی آنکھوں سے اپنے محبوب کو عطا فرمائے اور یہ سارے کا سارا سفر مختصر سے عرصے میں تھا اس میں تیئے زمانی بھی تھی اور تیئے مکانی بھی تھی یعنی زمانے بھی سمٹ گئے تھے اور فاصلے بھی سمٹ گئے تھے اور حضور شان کے ساتھ گئے بھی اور شان کے ساتھ لوٹ کر بھی آئے تو یہ موجزہ محراج میرے آج دل میں آیا کہ میں امام القلام امام آل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو محراج النبی کے واقعات کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے ایک قصیدہ ہے جو 67 اشعار پر مشتمل ہے تو میرے دل میں آیا کہ میں کیوں نہ ان کے تخیل کو آپ کے سامنے پیش کروں اور تاکہ ہمارا یہ جو محبت کا انداز ہے یہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے جیسے کہ مہینے میں ایک آت بار ہم زوک کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں تو تاکہ وہ بھی آ جائے اور یہ بھی پتہ چلے کہ سیدی اعلی حضرت امام علیہ السنت امام احمد رضا خان آپ افکار کی کن بلندیوں پر پرواز کر رہے تھے تو آپ واقعہ میراج کو مختلف انداز سے انہوں نے بیان کی ہے تو میں چاہوں گا ساتھ ساتھ کچھ چیزیں حادیث مبارکہ یا دیگر چیزیں بھی آ جائیں گی اور ساتھ یہ اشعار بھی آ جائیں گے تو ایک زوک سا بن جائے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے یعنی جو چیزیں جو اشعار واضح ہیں جن کا معنی وہ میں تشریح نہیں کروں گا وہ آپ خود سمجھیں گے لیکن جس جگہ انہوں نے اپنے تخیلات کو تشبیہات کو انہوں نے استعمال کی ہے استیارات کو آپ دیکھیں گے کہ کیا استیارے استعمال ہوئے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے وہ جو رحمت اللہ علمی عرش الہی پر جلوہ گر ہوئے یہ اللہ کے مہمان بنے تو ان کے لئے عام انداز سے اٹھ کر جیسے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی ہوتی ہے ترب و خوشی کے نئے نرالے انداز اپنائے گئے تھے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امی آسمانوں سے زمینوں پر لینے آئے یعنی ستائیس میں شب تھی اور آپ نے یہ سنا ہے کہ ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اور ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہو رہی تھی ہوائیں جو ہے نا وہ چل رہی تھی تو یہ منظر تھا اور اللہ تعالیٰ نے محبوب قیامت کی خوشی میں زمین و آسمانوں کو سجا دیا تھا سیدی آلہ حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ بہار ہے شادیاں مبارک کیا منظر تھا اس وقت کائنات کے اندر یہ جو زمینیں ہیں ان پہ منظر یہ تھا کہ بہار ہے شادیاں مبارک چمل کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ خوشیوں کا یہ انداز ہے ہر طرف بہاریں ہی بہاریں گے ہر طرف شادی اور خوشی کا سمائے تمام فرشتے اور افلاق اپنی اپنی لے میں بلبلوں کے سے انداز میں نغمہ سراتے اور کہہ رہے تھے کہ کیسی بہار ہے کیسی خوشیاں ہیں کیسی عظمت والی آج کی رات ہے کہ اللہ کا مابو آسمانِ والا کی جانباز میں سفر ہونے لگیں گے وہاں فلک پر یہاں زمین پر ماشاء اللہ جی ذرا اب کیفیت ذرا بنائے نا تاکہ ایک پورا رنگ سے یہ پورا بیان ہو جائے نا وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی آسمانوں سے انوار کی برکہ برس رہی تھی زمینوں سے خوشبویں مہک مہک کر بلند ہو رہی تھی یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چمکتی میرے نبی رحمت کو جب جبریل امی نے عرض کیا رسول اللہ آپ تیاری فرمائیے عالم بالا پر اللہ کریم آپ کا انتظار فرمارائے آپ کے دیتار کا مالک مشتاک ہے حضور جب تیار ہوئے تو میرے نبی کے چہرے کے انوار کیا تھے یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی مہکتی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے حضور کے چہرے کا یہ منظر تھا کہ وہاں سے نور کے انوار چھلک رہے تھے اور عرش تک ہر چیز روشن کر دی تھی اور جس طرح ایک شمہ ہو اور کئی آئینے ہو تو ان آئینوں کے نصب ہونے سے ایک شمہ کی روشنی ہر طرف ہو جاتی ہے اس طرح آج پوری کائنات کے اندر چہرے محمدی وہ شمہ تھی کہ جس کے نور کی چھلک نے ہر چیز کو چمکا ڈالا تھا ادھر میرے نبی نحمد سیدے کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں حتی میں کعبہ کی اندر سو رہا تھا اتنے میں جبریل مجھے لینے آیا اب کعبے کا منظر کیا ہے سیدی آلہ حضرت لکھتے گے کہ نئی دلہن کی بھبن میں کعبہ نکھر کے سمرہ سمر کے نکھرہ نئی دلل کی بھبن میں کعبہ نکھرہ اے کعبہ نکھر کے سمرہ سمر کے نکھرہ حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ بناو کے تھے یار یہ تخیل کی انتہا دیکھیں اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ اس طرح چمک گیا جیسے دلن کو چمکایا جاتا ہے اور کعبے کی کمر میں ایک تل ہے کعبے کی کمر میں ایک تل ہے ویسے تو تل کالا ہوتا ہے پر آج کعبے کا تل بھی چمک رہا تھا آج کعبے کا تل بھی جگمگا رہا تھا معلوم ہے یہ کعبے کا تل کیا چیز ہے یہ حجرِ اسود ہے یعنی آج کعبہ بھی روشن تھا کعبے کی بھی رونکیں تھیں اور اللہ پاک نے حجرِ اسود کو بھی ہزار رنگوں سے سجایا ہوا تھا اور پھر کیا تھا نظر میں دولا کے پیارے جلوے حیاء سے محراب سر جکائے سیاہ پردے موہ پر آنچل تجلیِ ذاتِ بات کہتے کعبہ شریف کعبہ تلہ کی جو محراب ہے میرے نبی کے حسن کو دیکھ کر اس نے پردوں کے پیچھے موہ چھپائے اب ظاہر یہ نہ ہو نا کہ کعبہ شریف کی بیت بھی ہو جائے کعبہ کی محراب کی بیت بھی ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو سیاہ پردے تھے نا اس کے موہ پر ان کی جو تجلیِ ذاتِ بہت کے انوار تھے ان کے پیچھے محراب کعبہ نے اپنا موہ چھپا لیا کوئی پوچھے وہ محراب کعبہ ذرا چیرہ تو دکھا تو وہ کہتی نظر آتی ہے جہاں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ خوشی کے بادل امڈ کے آئے دل کے تاؤس رنگ لائے اور خوشیوں کے بادل ایسے امڈے کہ جو دل کے دل کے مور تھے ان کے رنگ بدلنے لگے وہ نغمنات کا سما تھا حرم کو خود وجد آگئے تھے ہر طرف سلی اللہ محمد سلی اللہ محمد کی ایسی صداوں کا غلغلا تھا کہ خود حرم بھی جھوم رہا تھا اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور حضور میزاب رحمت کے نیچے ہتیم پہار برسی غلافوں کو اڑا رہیے تو پھر منظر کیا کھینچا کہتے ہیں کہ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال ناف بسا رہے تھے اوہ یہ جو کعبے کا غلاف اوہ جو کعبے کے اوپر لگے ہوئے غلاف کو ہوا اڑا رہی تھی ہر وقت ایسی خوشبو مہک رہی تھی ادھر میرے نبی کے جسد اثر سے ایسی خوشبو میں کی اتنی خوشبو تھی یہ نہ کہو کہ کسطوری کسی خوشبو تھی بلکہ حضور کی خوشبو سے کعبے کے غلاف اتنے میں کہ کہ جب ہوا نے انہیں میں کھایا تو اتنی خوشبو میں کی کہ یہ جتنے بھی ہرن تھے انہوں نے کسطوری کی تھیلیاں بھر لی تھی خدا کی قسم بندہ ان کو تخلیے میں بیٹھ کے ایک ایک شہر پہ بندہ سارے ساری رات جھون تر تب بھی کم میں ذرہ تخیل دیکھو یار کہ حضور کعبے کے سین میں حضور کے جسم سے خوشبو میک رہی ہے وہ ایسی خوشبو ہے جس نے کعبے کے غلافوں کو اتنا میک دیا ہے کہ اب ہوا نے کعبے کے غلافوں کو اڑایا تو کعبے کا جو غلاف وہ جب اڑا وہ ہلا اس سے خوشبو ایسی میں کی کہ جتنے بھی حرم تھے وہ سارے کے سارے حرم وہ اپنے نافے کے اندر کسطوری کو جمع کرنے لگ گئے یہ ہی وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تم کی سبا سے سبزا میں لہریں آئیں دو پٹے دہانی چنے ہوئے تھے ہر طرف پہاڑ بھی رکھ گناہ تھے کہ آج رب کا دولہ اللہ کا مہمان بھل کر آسمانوں کی سیر پھو جا رہے ادھر پہاڑ بھی خوشیاں خوشیاں مانا رہے یہ سارے چمن بھی خوش ہیں اور یہ جو نہروں کے پانی ہیں ان کا کیا منظر نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب روا کا پہنا کہ موج چھڑیاں تھی دھار لچکا حباب تابا کے تھلٹ کے تھے نہروں کا پانی نور سے چمک رہ تھا اور موج اور پانی کی دھاریں ایسی کہ جنہوں نے گھوگر گھوٹا پین رکھا ہو اور بلبلے پانی کے ان نہروں پہ آنے والے پانی کے بلبلے وہ رنگویں پولوں کی طرح جگہ 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 ٹکے ہوئے تھے گویا آج یہ جو آب روا ہے یہ بھی اس مستی میں روا ہے کہ اللہ کا نبی آسمانوں کی سیر کو جانے کے لئے تیار ہے سبحان اللہ کی آواز آجا ادھر میرے نبی رحمت نے غسل فرمایا اب سنیے گا حضور نے تیاری میں غسل فرمایا میرے نبی رحمت سیدے کنین سرور کن مکا کا وہ جو غسل ہوا اب ذرا غسل کا بٹ رہا تھا بارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے میرے خیال میں یہ مسلم آمنا سمجھا گیا کہ میرے نبی رحمت سیدے کنین کے نور کا صدقہ اتار کر رب نے جب کائنات میں تقسیم کیا تو آگے بڑھ کر سورج چاند ستاروں نے میرے نبی کی اترن وہ خیرات اپنے مو پہ ملی اس لیے یہ روشن ہو گئے اللہ اکبر اب آگے دیکھئے کیا کہتے کہ خدا ہی دے سبر جان پر نم دیکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کے قدسی جنہ کا دولہ بنا رہے تھے اے احمد رضا اب اس بات پہ سبر کر وہ کیا منظر وہ کیا عالم تھا کہ جب قدسی میرے نبی کو اپنے جھرمٹ میں لے کر عرشوں تولہ بنا بنا رہے تھے حضور کو سجایا جا رہا تھا اب میرے نبی نے غسل فرما تو پھر کیا ہوا وہ ہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہ ہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے اوہ یہ جو آج آسمانوں پہ چمکتے ہوئے تاروں کے اندر یہ جو چاند نہیں ہے یہ ان کے اندر جو چمک ہے اصل میں میرے نبی رحمد کے اس غسل والا پانی انہوں نے کٹورے بھر کے اپنے چہرے پہ مل لیے تھے بچا جو ان کے تلووں کا دھومن بھئی کچھ تو تاروں نے کٹورے بھر لیے اب جو باقی پانی ہے وہ کدھ کدھ ہوا وہ بچا جو ان کے تلووں کا دھومن بنا وہ جنت کا رنگ روغن آج بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گل زار نور کے تھے سبحان اللہ کی صدا آتی رہے اب میرا نبی سیدے کونین سرور کون مکام جب میرے آقا نے غسل کیا اب اگلے شہر کی اندر یہ علم الفل کی آت کی استعلاع استعمال ہو رہی ہیں خبر یہ تحویل محر کی تھی رت سہانی گھڑی پھرے گی وہاں کی پوشا کزی بے تن کی یہاں کا جوڑا بڑا چکے تھے ہوا کیا تخیل پیش کرتے ہیں کہ حضور نے ایک خصوصی جوڑا پہنا ویسے ویسے تو کہا جاتے پڑھا Paige فلانے نے اتار کر نیا جوڑا پہنا عالی حضور سے فرماتا ہوں حضور پہنے نہ وہ جوڑا پرانا ہوتا ہے نہ وہ جوڑا میلا ہوتا ہے نہ وہ جوڑا پرانا ہوتا ہے نہ وہ جوڑا میلا ہوتا ہے اچھا جو پرانا بھی نہیں ہے میلا بھی نہیں ہے پھر یہ جو نوری قبائیں اور خلتیں حضور نے پہنی تو وہ جو جوڑا اتارا تو صحیح وہ اتارا کیوں وہ کہتے ہیں اصل میں یہ خبر تھی خبر یہ تھی کہ اب مہر مہر کہتے ہیں سورج کو اور یہ علم الفلکیات کا معاملہ ہے کہ جس وقت یہ سورج ایک برج سے دوسرے برج میں ایک منزل سے دوسری منزل میں سفر کرتا ہے تو موسم بدلتا ہے تو کہتے ہیں اب خبر یہ پھیل گئی کہ اس سورج نے اس عالم سے اس عالم میں سفر کرنا ہے تو جیسے سورج ایک برج سے دوسرے برج میں منتقل ہو تو موسم بدلتا ہے کہتے ہیں اب خبر یہ ہو گئی ہے کہ اس سورج نے اس عالم سے اس عالم میں سفر کرنا ہے جیسے اس سورج کی وجہ سے موسم بدلتا ہے ویسے خبر یہ ہے کہ اس مہر منیر کے چمکنے سے اس کے اس عالم سے اس عالم میں سفر کی وجہ سے امت کے نصیب کا موسم بدلنے لگا ہے امت کے مقدر کا موسم بولو بدلنے والا ہے اس کی خزائیں بہاروں میں تبدیل ہونے والی ہیں اور پھر جو اگلی بات ہے وہاں کی پوشاک زیب تن کی اچھا جی ادھر کا جوڑا حضور نے پہن لیا تو پھر ادھر والا کدھر گیا فرماتے ہیں یہاں کا جوڑا بڑھا چکے تھے اے حضور یہاں والا جو جوڑا تھا نا یہ اپنی امت کے گناہوں کے کفارے میں دیکھ چکے تھے کہ اس جوڑے کے بدلے میری امت کے گناہ معاف ہو جائیں اب سفر میرے نبی کا شروع ہوا میرے آقا کے سفر کب منظر کیا آئے فرماتے ہیں کہ تجلی حق کا سہرہ سر پر صلاة و تسلیم کی نچھاور میرے نبی رحمت نے اللہ کی طرف سے عزت و تقریم کا سہرہ سر پہ سجایا اور میرا نبی جب آزم سفر ہوئے تو ہر طرف فرشتوں نے میرے نبی پر صلاة و سلام پڑھنا شروع کیا اور یہ منظر کیا ہے کہ تجلی حق کا سہرہ سر پر صلاة و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے دو دو رویا اور دو لائنیں بنا کر اللہ کے نوری نوری مقدس مقدس فرشتے میرے نبی کے گزرنے والے راستے پر کھڑے ہو گئے اور ہر ایک میرے نبی پر درو دو سلام پڑھنے لگا تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ کاش اس وقت ہم بھی ادھر ہوتے جو ہم بیوان ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام ورادی کے دن لکھے تھے آئے کاش ادھر ہم بھی ہوتے ہم بھی حضور کے قدموں کے ساتھ لگیوی اس گرد اس گرد کو اس اترن کو ہم بھی اس اٹھا لیتے اپنے مقدر کو چمکا لیتے اب ذرا سنیے سنیے اتنے میں حضور کی سواری آگئی جس سواری پر حضور نے جان آئے تو پھر ہے کیا حضور سواری پر تشریف فرما ہونے لگے اب وہاں وہ منظر یاد کیجئے کہ میرے نبی رحمت نے براغ پہ سوار رونے سے تھوڑا سا تحمل فرمایا عرض کی جبریل نے یا رسول اللہ جلدی کیجئے اللہ کے دیدار کا مشتاق ہے آپ تو بیٹھئے میرے نبی نے فرمایا جبریل میں اس فکر میں ہوں کہ میرے لیے تو یہ سواری آگئی ہے قیامت والے دن محشر کا وہ منظر پل سرات کی وہ لمبائی میری امت کا اس وقت کیا بنے گا عرض کی یا رسول اللہ رب قدیر نے مجھے یہ کہلا بے جائے کہ جو آپ کا ہوا جو آپ کا ہوا قیامت والے دل اس کے لیے پل سرات کا راستہ انتہائی مختصر کر دیا جائے گا اور جو آپ کے خاص بندے محبت والے ہوں گے ان کے لیے اللہ سواریوں کا بندوبست فرمائے گا اب یہ منظر درہ سنیے وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک یعنی حضور ابھی سواری کی پشت تک زین تک نہیں آئے تھے کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک ابھی حضور سواری پہ سوار بھی نہیں ہوئے تھے کہ اتنے میں گولا چلا ادھر تو توپ کے گولے چلتے ہیں جن کی آوازیں ڈم ڈم ڈون ڈون کی آتی ہیں ادھر ادھر مغفرت کا گولا چلا کہ ہر طرف سے آواز آئی محبوب گھورا نہیں تیری امت بخی گئی ہے ابھی نہ آئے تھے پشت زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت ندی مبارک گناہ مستانہ جھومتے تھے یار اس تخیل کو درہ دیکھئے یار حضرت کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو گیا تو شفاعت نے خود صدا دی یار رسول اللہ میں آپ کی امت کے لیے ہو گئی ہوں ویسے زمانہ شفاعت کو بلاتا ہے یار شفاعت حضور کو عرض کرتی ہے حضور میں آپ کی امت کے لیے ہو گئی ہوں میں آپ کی امت کے لیے ہوں اور اگلا جملہ بڑا حیران کنے گناہ مستانہ جھومتے تھے آل عدرت کہتے ہیں کہ جب یہ منظر کرم دیکھا تو گناہ بھی جھومنے لگے یار کچھ سوچ ہے اب گناہ جھومنے لگے کیوں فرمایا گناہ پہلے متفکر تھے فکر مند تھے گناہ کہ حضور کی امت نے ہمیں اختیار کیا ہماری وجہ سے حضور کی امت جہنم میں جائے گی پر جب انہوں نے دیکھا کہ آج تو مغفرت ہی مغفرت ہے تو وہ بھی جھومنے لگے چلو شکر ہے ہماری وجہ سے محمد کا غلام جہنم میں تو نہیں جانے والا اچھا اب کیا ہے جی اب منظر یہ ہے کہ ہر طرف رنگ ہے بخشش کائن آیت کا اب حضور کی سواری چلنے لگی ہے تو بادشاہ کی سواری چل رہی ہو کئی منگتے آ جاتے ہیں تو عالم تخیل میں احمد رضا اس جگہ پہنچے کہ یہاں کئی کرم کے منگتے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں ہے جی تو فرشتوں نے آواز لگائی فرشتوں نے کیا کہا فرشتوں نے کہا چلو بھئی چلو تاخیر ہو رہی ہے دنیا داری کے دیکھو منظر سننا ہے سننا ہے آپ نے بادشاہ کی سواری کے دائیں بھائیں کھڑے ہو جاتے ہیں راستہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو بھر اتنے میں آواز آتی ہے بھئی جو جو مانگ رہا ہے جو جو کچھ کرے ان کا مقصد پورے کرو اور اٹھاؤ ان کو تو اب یہاں آواز کسی چودری چرات کی نہیں لگی کسی وزیر میں شیر کی نہیں لگی یہاں کدسیوں نے آوازیں لگائیں کدسیوں نے کیا کہا حجوم امید ہے گھٹاؤ مرادیں دے کر انہیں اٹاؤ حجوم امید ہے گھٹاؤ مرادیں دے کر انہیں اٹاؤ عدب کی باغیں لیے بڑاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے یہاں فرشتہ کہہ رہے تھے بھئی ان کو ساروں کو بخشش کی سندیں دے کر بھیجو اپنے اپنے گھر کو اٹھی جو گردے راہ منور وہ نور برسا کے راستے بھر میرے نبی کی سواری کیا چلی کہ ہر طرف وہ نور کی گرد اڑی ادھر مٹی کی گرد اڑتی ہے ادھر نور کی گرد اڑی یار سبحان اللہ کی آباد آیا اوہ لوگو جب کبھی پانی پر کوئی چلے پانی کی چھینٹیں اڑتی ہیں گرد پر کوئی چلے گرد اڑتی ہے ہر طرف ماحول گردہ دول دو جاتا ہے ادھر آج نور والے کی نوری نوری سواری چلی ہے اب کیا ہوا ہے اٹھی جو گردے راہے منور وہ نور برسا کے راستے بھر گھرے تھے بادل برے تھے جلتل امڈ کے جنگل اُبَل رہے تھے میرا نبی جب چلے اسی ہزار فرشتے ایک روایت میں ستر ہزار فرشتے ہاتھوں میں نوری نوری شمیں لے کر رستے میں کھڑے ہو گئے میرا نبی جس وقت ان کی قربت سے گدرنے لگے میرے نبی کے چہرے کے نور کی ایک جلک جس کی اوپر ستر ہزار پردے تھے ستر ہزار پردوں کے پیچھے سے میرے نبی کے چہرے کی ایک چمک ایسی آئی کہ وہ اسی ہزار شمیں یا وہ ستر ہزار نوری شمیں وہ ماند پڑ گئیں میرے نبی کے چہرے کی چمک سب پر غالب آ گئی تو عالی حضرت لکھتے ہیں فرماتے ہیں اٹھی جو گردے راہ منور اوہ اس منور راہ کی نوری نوری جو گرد اٹھی تو ایسا نور برسا ایسا نور برسا کہ وہ ہر طرف جنگل بھی جل دھل ہو گئے ایسے انوار برسے کہ ہر طرف رحمتی رحمت ہو گئی تو پھر کیا ہے کہتے ہیں ہائے کاش اس تخیل پہ میں صدقے جاؤں یار سننا کیا کہتے ہیں کبھی سورج کو دیکھا ہے سورج کے چہرے پہ نظر نے ٹکتی چاند کو دیکھا ہے رات کو کبھی کیمرے کو کلوز کر کے آج تو بڑے ایوی جو ہے نا وہ زوم آگے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند کی اوپر جو ہے نا کیا ہے داغ ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند کاش تو اس وقت آگے بڑھ کر وہ زور کی جو نوری گھرد تھی نا اسے اپنے موں پہ مال لیتا تیرے داغ تو نہ رہتے نا کیا کہتے ہیں ستم کیا کہیں مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے راں گزر کی اٹھا نہ لیا اٹھا نہ لیا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے آئے آئے پھر اب براک جو چلا حضور کو لے کر تو پھر کیا منظر ہے کہ براک کے نقشش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے مہکتے گل بن مہکتے گلشن ہرے بھرے لیلہا رہے تھے میرا نبی براک پہ سوار ہو کر منزلوں کی منزلیں تہ کرتے ہوئے جدر جدر براک کی نظر جاتی میرے نبی رحمت کی سواری کا وہاں قدم لگتا اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ جدر جدر اس کا قدم جاتا وہاں ہر طرف باغ پھول لہلہا جاتے میرا نبی اسی عالم میں مسجد اقصہ میں پہنچے مسجد اقصہ میں پہنچے جبرید امین میرے نبی رحمت سید کنین کی سواری کو آگے 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 آیا پھر حضور کا ہاتھ پکڑا حضور کو مسلح پہ کھڑا کر دیا عرض کی یا رسول اللہ یہ جتنے بھی نبی ہیں یہ آپ قیامت کے منتظر آپ کی اقتدام نماز پڑھنے کی چاہت میں بیٹھے بھوئے گے لیکن وہاں جو میرے نبی نے نماز پڑھائی تو یہ نماز کیوں پڑھائی اللہ حضرت کا تخیل دیکھو فرماتے کہ نماز اقصہ میں تھا یہی سر راز نماز اقصہ میں تھا یہی سر آیا ہو مانا اول و آخر کہ مسجد اقصہ کی اندر نبی نے تو نماز پڑھائی اولین آخرین سب جمعے آج میرا نبی ان کو پہلے بلا کر بٹھایا گیا میرا نبی آخر میں آئے تا کہ اول و آخر کا مانا پتا چلے کہ حضور خلقت میں اول نے آنے بلائے جانے میں اول نے یہاں آنے میں آخر ہیں حضور تا کہ اگلا جملہ بڑا زبردست ہے کہ ایا ہو مانا اول و آخر کہ دست جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہتے ہیں کہ آج سوہ لاکھ نبی مجھد اکشان کی اندر دست بدستہ حضور کے استقبال میں کھڑے حضور کے لئے آ کر بیٹھ کر یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حکومتیں ہماری تھیں پر آج ہم سب کا حکمران زہرہ کا بابا محمد عربی ہے ایک چیز آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں کہ میرے نبی رحمت کی وہاں جلوہ گری ہوئی تو انبیاء کرام نے میرے نبی رحمت کی استقبال کے اندر خطب ارشاد فرمائے حضرت آدم علی السلام نے خطب دی الحمد اللہ اللہ خلق نی بی دی و اسجد علی ملائکت و جعال الانبیاء من ذریت تمام تعریفیں اللہ کے لئے جس نے اپنے دست قدرت سے مجھے تخلیق فرمایا اور میرے لئے فرشتوں کو سجدہ کروایا اور سارے نبیوں کو میری پھر میرے نبی کو ویلکم فرمایا توجہ رکھئے گا پھر میرے نبی کو ویلکم فرمایا پھر حضرت نو علی السلام آپ نے اعلان فرمایا آپ نے خطبہ دیا الحمد اللہ اللہ اجاب دعوت فنجانی من الغرک بس سفین تے وفضلنی بالنبو تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لئے جس نے میری دعا کو قبول کیا اور مجھے کشتی کے ذریعے سے غر کونے سے ڈوب نے سے بچایا اور مجھے نبوت کے ساتھ فضیلت اتا فرمائی حضرت ابراہیم نے خطبہ دیا تمام تعریفیں اللہ کی ذات کے لئے جس نے مجھے ملک عظیم سے نوازا مجھے اپنی بھی رسالت مجھے اپنی رسالت کے عہدے پر چنا و اخرج من نار و جعال علیہ بردوں و سلام اللہ نے میرے لئے آگ کو سلامتی والا اور تھنڈا فرما کر مجھے اس آگ سے نجات عطا فرمائی حضرت موسی علیہ سلام کڑے ہوئے آپ نے عرض کی الحمد اللہ تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا اپنی نبوت اور رسالت کے لئے مجھے چنا مجھ پر اللہ رب العزت نے ان تورات نازل فرمائی حضرت تعود نے خطبہ دیا الحمد اللہ 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 انزل علی الزبور و لین علی الحدید تمام تعریف اللہ کے جس نے مجھ پر زبور نازل فرمائی میرے لئے اللہ کو نرم فرما دیا حضرت سلیمان نے خود ما دیا الحمد اللہ اللہ سخر علی الریا والجن والانس وعلم منطق تیر وعطان ملک اللہ یم بغی لہ دم مباد تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے میرے جن کو کو بھی تابع کیا ہواوں کو بھی تابع کیا انسانوں کو بھی تابع کیا مجھے رب قدیر نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں اور مجھے اتنی بڑی حکومت تا فرمائی کہ میرے بعد وہ کسی کو عطا نہیں فرمائی حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے الحمد اللہ اللہ تمام تعریف تابع اذنی اور مجھ پر یہ کرم فرمایا کہ میوسی کی اذن اتا کے ساتھ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں کو درست کرتا ہوں یہ نبی سارے خطبہ دے دے کر میرے نبی کا استقبال کرنے لگے پھر آمنہ کا لال کھڑے ہوئے سبحان اللہ کی عماذ آجائے پھر رحمت للعالم تمام طریف اللہ کے لئے جس نے مجھے رحمت للعالم بنا کر بیجا وقافت لنہ سے بشیر ونظیر تمام کائنات کے لئے مجھے بشیر ونظیر بنایا وعنزل علی الفرقان مجھ پر رب قدیر نے قرآن نازل فرمایا ففی حتبیان لکل شیع اس قرآن کے اندر ہر چیز کا بیان فرما دیا وجعال امتی اخرجت لنہ سے وجعال امتی وسطہ اور اللہ نے میری امت کو لوگوں کے نفع کے لئے پیدا کیا اور میری امت کو درمیان بنایا وجعال امتی ہم الاولون والاخرون اور میری امت کو ولین و آخرین میں رکھا شرحل صدری جس نے میرے سینے کو کشاد فرما و ودع نی ودری میری کمر پر میری جو امت کا بوج تھا اسے دور فرما مجھے اللہ کریم نے فاتح آلم بنا کر بیجا جس نے میرا نام روف و رحیم رکھا ابھی میرے نبی کا خطبہ مکمل ہوا تھا کہ جتنے کے جتنے نبی تھے وہ سارے سر جھکائے ہوئے تھے سب سے پہلے حضرت ابراہیم بولے آپ نے آواز لگائی اے محمد اسی لئے آپ ہمارے سردار ہیں آہستہ یار سبحان اللہ کی آواز آہستہ یہ ضرب لند آواز سے کہیں اے محمد اسی لئے آپ ہمارے سردار تمام نبی بولے جی جی آپ ہمارے سردار ہیں اب ذرا توجہ فرمائیے وہ جتنے بھی سردار تھے کائنات کے اندر ہر نبی اپنے دور کا بادشاہ تھا آج یہ سارے بادشاہ مل کر ایک کو اپنا بادشاہ کہہ رہے ہے وہ کوئی اور نہیں وہ تیرا میرا نبی ہے جسی کہ ایہ ہو مانا اول و آخر کہ دست بستہ کھڑے ہیں حاضر کہ دست بستہ کھڑے ہیں حاضر دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے آئے 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 اب یہ کیا ہو رائے میرا نبی آسمانوں کی جانت بلم دوئے تو میرے نبی کیامت سے قبل آسمانوں کو سجا دیا گیا ہر چیز کو بڑا نوری نوری رنگ چڑھا گیا لیکن اللہ حضر فرماتے ہیں کہ کسی کیامت پر سجابت نوکر چاکر کرتے گئے پر میرے نبی کیامت کا کیا دبا تھا نکار ہر شی کہو رہا تھا نجوم افلا نجوم افلا جام مینہ اجالتے تھے کھنگالتے تھے اور نبی کیامت سے قبل یہ آشنا یہ ستارے یہ ہر ہر برتن کو ساک رہے تھے راستوں کو ساک رہے تھے ہر چیز کو جگ مگا رہے تھے کیوں کہ اجلالہ عربدہ آیا اے اجلالہ عربدہ آیا اے پچھ نور وحد تو جا یا آج عرب کا کھول آرہ آج وہ آرہ کہ جس کے زیر نگی کل کئنا تو نے والی ہے اور کل مخلوقات کے انگر سب سے بڑا رتبہ سب سے بڑا عوضہ نبیوں کا ہوتا ہے وہ تو سوال آنکھ نیچے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نیچے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ہر ایک ان میں میرے نبی پر وہوا کر کے سر جھکا کے یہ اقرار تو کر چکا ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے نبی 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 ہمارے اور بھئی کائنات کا سب سے بڑا رتبہ وہ نبیوں کو ہوتا ہے وہ تو سوال آخ نیچے جو کر بن کے کھڑے آتھ باندھ کر کھڑے اس تک والیہ خطبے دے دے کر کہہ رہے سونیا تیرے جیسا کوئی نہیں ہے اور آسمانی مخلوق کا سردار جبریل ہے اور آج جبریل کی حالت یہ ہوئی پڑی ہے کہ وہ کیا رنگ درہ اس کو دیکھئے درہ اس کو دیکھئے نکاب الٹے وہ مہر انور جلال رخصار گرمیوں پر فلک کو حیبت سے تپ چڑی تھی تپ پکتے انجم کیاب لے تھے آج حضور اور رنگ لے کر جا رہے ہیں آسمانوں اور جلوے نے آسمانوں کو بہار جڑا دیا جی جی آج آسمانوں کو بہار جڑا دیا آج آسمانوں کو اوئے سورج چمکتا ہے تو یہ زمین کی اوپر ماحول تھوڑا تھوڑا گرم ہو جاتا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں آج سورج ایسا چمکا اتنی حددت ہوئی کہ جناب پانی ابل گیا پانی کھول گیا آئے آئے آلہ حضرت فرماتے ہیں آج وہ خدا کی قربتوں میں وہ مہر انور وہ مہر رسالت وہ نبوت والا سورج وہ ایسا چمکا ان کا ایک جلوہ جب افلاق نے دیکھا محمد عربی کے جلووں کی تاب نلا کر سارے آسمانوں کو بہار چڑھ گیا جس نے ہر طرف اپنے عشق کی آنکھ لگا کے رکھ دی ہے آئے آئے اب ذرا سننا بڑھا یہ لہرہ کے بہر بادت سبحان اللہ کی آجائے بڑھا یہ لہرہ کے بہر بادت کے دھل گیا نام ریگ کسرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش وقرسی دو بلبلے تھے اور جب حضور بہر بادت میں گھوتا زن ہوئے تو جو عالم امکان ریگ کسرت عالم دنیا والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا عالم حقیقت کے معاملات بھل گئے عالم حقیقت کے عالم امکان کی حالات اور معاملات دھل گئے یہ کون ہے جو نور وحدت کے سمندر میں گھوتا زن ہوا کہ عالم امکان کی ریگ کسرت اس سے دھل گئی اس سے ادھر سے ادھر ہو گئی پھر وہ ایسے بڑے کہ افلاق ان کے سامنے ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو گئے اور تو چھوڑو وہ ایسے باہر وعدت کے اندر گوت ازن ہوئے کہ یہ عرش اور فرسی جو اتنے بڑے بڑے ہیں یہ محمد کی شان کے آگے دو بلبلے نظر آتے گئے کوئی سمجھ آئیے کہ محمد عربی کی شان کیسے بیان کی جاتی ہے ویسے تو امام آل سنت امام محمد رضا کو دنیا آلہ حضرت نہیں کہتی ان کو آلہ بنانے کے لیے ان کی زندگی کا متعلق کرو ان کی سوچوں کی اور ان کی تخیل کی عروج کو بجب بندہ دیکھتے تو پھر واقعی دل سے نکلتا ہے واہ احمد رضا تم آلہ حضرت ہو سبحان بڑے عاشق رسول کے لیے ایسے الکے جملے ہاں لگائیے صدا عشق و محبت عشق و محبت صدا لگنی چاہیے عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق 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 جی اب آگے دیکھنا ہے اب آگے دیکھنا ہے کہ حضور جناب والا بڑھتے بڑھتے آسمانوں سے آگے صدرت المنتحہ تک پہنچے تو کیا ہوا چلا وہ سروے چمان خرام نہ رک سکا صدرہ سے بھی دام ایسا خدا کی قسم نقشہ ہے ویسے تو صدرہ ایک مقام کا نام لیکن صدرہ بیری کو بھی کہتے بیری کے درستے چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے کہ جب بندہ قریب جائے تو دامن کانٹوں سے پلج جاتا ہے بندہ چاند لمحے رکھتا ہے کانٹے الگ کرتا ہے آلہ حضرت فرماتے وہ صدرہ ہاتھ صدرہ ہو کر حضور کو اتنوں بھی نہیں روک سکا جتنا صدرہ کی تینی کسی کے دامن میں علج جائے تو وہ روک نے کے لئے رکھتا ہے اللہ اکبر یہ صدرہ کی منزلوں پہ جب حضور پہنچے تو کیا ہوا چلا وہ سرو چمان خرام نہ رک سکا صدرہ سے بھی دام پلک جپکتی رہی وہ کب کے سب این و آن سے بھدر چکے تھے ہوا جلک سے ایک قدسیوں پہ آئی ہوا پھر دامن کی پھر نہ پائی سواری دولہ کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے کہتے یہ سارے براتی یہ سارے براتی یہ سارے قدسی یہ سارے نوری کئی لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں حضور کے ساتھ ساتھ جا آسمان سے اس آسمان سے قدسی آگے پچھلے بھی ساتھ اس سے پچھلے بھی ساتھ آگے آگے انساروں کا سردار وہ کون ہیں وہ کون ہیں جبریل وہ تو جا کر کدھر رک گیا صدرہ پر رک گیا اچھا وہ صدرہ پر رکا یہ سوچ کر کہ یہ بھی رک جائیں سارے براتی بھی رک گئے کہ شاید دولہ بھی رک جائے آلہ حضرت فرماتے ہیں پلک جھپکتی رہی وہ کب گئے سب این و آن سے گدر گئے تھے جلک سی ایک قدسیوں نے پائی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دولہ کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے وہ برات میں ہوش ہی گئے تھے فرماتے ہیں کہ حضور جب ادھر سے بھی آگے بڑھے نہ تو جبریل کو یوں لگا جیسے بس آنکھ جب کی تو دیکھا وہ تو کہاں سے کہاں جلے گئے ہیں وہ تو لا مکانوں سے آگے گزر گئے ہیں یہ کھڑے ہو کر میراج اقصہ میں کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے وہ کون ہے جو سوئے عرش جا رہا ہے اور نوریوں کی میراج یہ صدرت المنتح پہ دیکھ رہی ہے وہ کون نوری ہے جو سر عرش اُلا جا رہا ہے اور تم نور بشر کے چکر میں ہو پوچھو بشریت کی میراج سے یہ جو آگے گیا یہ کون تھا نورانی جت کی میراج سے یہ جو صدرہ سے بھی چل پڑا آگے وہ کون ہے اب سنیے ہوا کیا آلہ در فرماتے ہیں تھکے تیر الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہا وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ اصرف کے ولولے تھے اور جبریل کے ہاتھ سے میرے محمد کی سواری کی لگام کی رسی چھوٹ گئی کیوں کہ اس نے آگے جانا ہے اس نے آگے بڑھنا نہیں اس نے یہاں رکنا نہیں اس نے آگے بڑھنا نہیں اس نے یہاں بولتے جاؤ یار اس نے یہاں رکنا نہیں یہ امید کہ شاید وہ رک جائیں اور شاید کچھ ہو جائے لیکن جب حضور آگے بڑھ گئے تو کہتے ہیں کہ حسرت سے جبریل بھی دیکھ رہا تھا یہ کون ہے جو گزر رہا ہے عرش سے بھی پرے نہیں یار جبریل رکے وہ راک تھکے رف رف بھی آگے جانا سکے رب ادنو منی حبیبی کہے تیرے رفعت جاہ کا کیا کہنا یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے اٹھ کے جب جائیں تو پتہ لگے حضور کون ہیں امت ماری یہ اس بے اقل ملا کی جو لوگوں کو یہاں تک سمجھاتا ہے بس نبی تو ہم جیسا ہے وہ آئے تھے ہمیں سمجھانے وہ آئے تھے میرا نمائی کرنے ارے اگر حضور ہم ہی میں کے ایک بشر تھے جس تو ایک ہاتھی بن کر آئے اور ان کی کوئی عظمت نہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو انسانیت کی محراج اور ملکویت ملکوتیت کی محراج فرشتوں کی عظمت جہاں جا کر خط ہو رہی ہے وہاں سے جو آگے ان منزلوں کو جھڑک کی اس سے آگے گزر رہے ہیں یہ کون جا رہا حضور 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 جیسا کوئی نہ آیا اور حضور جیسا کوئی آ سکتا ہے تو ہوا کیا جی جبریل بھی کیا ہو گیا تھاک گیا اچھے چلو جی جبریل تھاک گیا اکل تو آگے چلے اور سنو مخلوقات میں سب سے بڑی پرواز اکل کی ہو سکتی ہے کہ اکل کہتی ہے چلو جی چھیک آگے چلے آل آدرت کہتے ہیں جلو میں جو مرغے اکل کے جلو میں جو مرغ اکل کے اڑے تھے عجب پورے حالوں گرتے پڑتے وہ صدرہ پر یہ رہے تھے تھک کر چڑا تھا دم تیور آگئے تھے وہ کہتے ہیں اکل کے پرندے بھی جبریل کے ساتھ ساتھ اڑے تھے یار مہروانی کرے نا اکل کے پرندے بھی جبریل کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے برتے گرتے پڑتے ہا ہا شانپ ہوں کرتے کرتے یہ اکل کے پرندے آئے آدھے پرندے نہیں اکل کے پرندے بھی کہتے ہیں شانپ ہوں کرتے کرتے بہ مشکل صدرہ پہ پہ پہنچے چلو جی حضور یہیں تک رکھیں گے کہتے ہیں کہ جب حضور نے وہاں سے آگے جمہ کمارا جب حضور نے وہاں سے آگے قدم رکھا تو یہ اکل کے پرندے بھی وہاں گر کے تھک کے مر گئے گویا اکل بھی راہ میں کیا کہوں سرور کیا ہے پاگلو تم ہمیں کہتے ہو کہ اب حضور کو وہ مقام دیتے ہیں کہ جو ان کا پاگلو ہماری اکل وہاں جائی نہیں سکتی جہاں حضور گئے ہم کہاں حضور کا کمار کو مقام بیان کر سکتے اس لیے حضرت شاہ تلق مدیس تلوی نے مدار جن نبوہ میں کئی مقامات پر لکھا آپ فرماتے ہیں حضور کو لفظوں میں آ کر خدا نہ کہو یہ کہو حضور عد ہے اللہ معبود ہے حضور مخلوق ہے اللہ خالق ہے اس کے بعد انہیں مخلوق کہہ کر جتنا دل کرے رتبے اور مقام ان کے بیان کرو نہیں ہوں گے حضور کے رتبے اس سے زہیں زیادہ اور کہیں آگیا ہاں جی ایسے تو نہیں کہا تھا نہ پھر لوگوں نے بلغ اللہ بے کمال ہی کشفت تو جا بے جمال ہی حسنت جمی و حصان ہی یبڑیاں نہ مارو چبلہ نہ مارو حضور کا مقابلہ نہ کرو حضور کی رفتوں کو عقل نارسا کی غصتوں کے ساتھ مت ملاؤ بلکہ اتنا کہو بلغ اللہ بکمال ہی کشفت تو جا بجمال ہی حسنت جمی خسان ہی اتنا کہہ کر آگے بیسیں نہ کرو بس یوں کہو سلو علیہ کوئی حد ہے ان کے حدود کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ لعب کمال حضور کی حد ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے اللہ اکبر اب اختتام کی ٹائم ہو گیا آئے آئے اچھا جی اب کہتے کہ حضور ادھر سے آگے بڑھ رہے تھے اللہ نے عرش کو کچھ کہا اور اللہ نے عرش کو کیا کہا عرش نے خود سنا سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہا مبارک ہوں تاج والے اوئے عرش مبارک ہو تجھے تاج والا محبوب آ رہا ہے پتہ یہ کون سے تاج کی بات ہو رہی ہے تاج دار ختم نبوت کی بات ہو رہے مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا بلند نبوت سے کہہ دیجئے یہ کس تاج کی بات ہو رہی ہے تاج ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے سنا یہ تنے میں عرش حق نے کہا مبارک ہوں تاج والے وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا کون عرش یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نسار جاؤں کہاں ہیں آقا پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا میری آنکھوں کے دن پھرے تھے بھئی سمجھ آگی میں بات کو احتیام کی طرف کرتا ہوں اب حضور جب پہنچے کہاں دنافت اللہ کی منزلوں سے آگے صدرہ سے جلدی صدرہ سے مقام رفرف سے مقام براغ سے آگے مقام رفرف سے آگے لا مقان لا مقانوں سے کہیں آگے منزل دنافت اللہ سے آگے عرش اولا کے جب قریب پہنچے ادھر کچھ بھی نہیں صرف انوار کے پرتنگ اور ایک آواز لگا تار آرہی حبیب قریب آجا حبیب قریب آجا حبیب قریب آجا ادھر جب عرش نے سنا کہ رب کا محبوب بس آنے لگا ہے پہنچنے لگا ہے تو ہوا کیا جھکا تھا مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدے میں بزم بالا یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا وہ گرد قربان ہو رہے تھے حضور جیسے عرش اولا پر ان کی سواری کے قدم ٹکے سواری مراد خود ہیں حضور جیسے وہ گئے یہ نہیں کہ کوئی اور چیز پر گئے حضور جب عرش الہی پر پہنچے حضور کے قدم عرش پر لگے آلہ حضور فرماتے عرش کا کیا حال تھا عرش حضور کے قدموں سے مل کر لپٹ کر آنکھ حضور کے پاؤں کو چوم رہا تھا زیائیں کچھ عرش پہ یہ آئیں کہ ساری کندیلیں جھل میں لائیں حضور خرشید کیا چمکتے چراغ مو اپنا دیکھتے تھے یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو قلیم خدا پر بند راستے تھے اتنے میں عواضی معبوب عرش میں آگیا عرش میں جلوہ گر ہو گیا اب جو موسیٰ کو نہیں ملا اب تجھے ملنے والا ہے بھئی بھئی کیا کیا بولو نا کیا اب تجھے یہ دیدار ملنے والا ہے اور وہ کیسے بڑھ اے محمد قریم ہو احمد قریب آ سرور ممجد بڑھ اے محمد قریم ہو احمد قریب آ سرور ممجد نسار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے اور جب یہ اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں کیا ہی مزے تھے ایک طرف تو پھر ہوا کیا حضرت موز علیہ سلام کے یہ کیا تھا نانا اور یہ کیا قریب 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 اب ہم کیا کریں تو کہتے تبارک اللہ شان تیری تو جی کو زیبا ہے بین آزی کہیں تو وہ جوش لم ترانی کہیں تقاض وسال کے تھے بہر علاج کی یہ گفتگو میں جان پوچ کر اس کو وقت ہے ختم ہو گیا چونکہ عنوان بڑا طویل ہے تو عرش الہی تک حضور پہنچے اور یہاں جو مشکل ترین کلام حضرت کا میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا اس کی شرح بہت ضروری ہے پھر انشاءاللہ کبھی اس کو ارز کروں گا کہ جہاں پر جا کر یہ جو بڑے بڑے مولوی آج کل جنہوں نے اکل کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا اور اکل کے ڈنڈے سے ہر ایک کو آکھنا چاہتے ہیں ان سے وہاں اتنا ہی کہیں گے کہ یا رضویت سے نکل جاؤ یا پھر مان لو کہ کچھ ہستیاں وہ ہیں جن کے مقام اکل کے طرازو پہ تولے نہیں جاتے اور وہ آلہ حضرت عظیم البرکت نے وہاں جا کر امکان لا مقام ان ساری بیعثوں کو ایسے ان کو سمیٹا ہے نا کہ وہ بندہ وہاں جا کر انگلی ڈانتوں کے نیچے دباتا ہے کہ جانے والے تیری کیا بڑی شان ہے بلانے والے تیری کیا بڑی ذات ہے اور اس منظر کو بیان کرنے والے احمد رضا تیرے جمل اکل میں کہاں سے آئے اللہ تعالی علیہ حضرت کی روح پرفتو کو بلندی درجات عطا فرمائے ہمارے بزرگ ہمیں یہ بتا کر گئے کہ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے اپنے دل کو کچھا مچا نہیں کرنا بلکہ جھوم جھوم کر مست لست ہو کر حضور کی شان بیان بھی کرنے سننے بھی ہیں وقت بہت ہو گیا واخر دعوان الحمدللہ